کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتنے کا ذریعہ پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آج ہی تشریف لائن آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدربار اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں دیش آہ دنیا کے خبرنامے پر خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے خیلیش یادف کی طرف سے جنہوں نے سی ایم یوگی پر تنس کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم یوگی جانتے ہیں کہ گنگا گندی ہے اس لئے انہوں نے ڈپکی نہیں لگا یا خیلیش یادف نے گنگا کا ذکر کرتے ہو یوپی سرکار پر نشانہ سادھا ہے کہا ہے کہ گنگا کا پانی کو اب تک صاف نہیں کیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کے موقعہ خیلیش یادف نے کہا ہے کہ سی ایم یوگی نے گنگا ندی میں ڈپکی اکھیلیش نے یہ بھی کہا کہ سوالی ہے کہ کیا ماں گنگا کبھی صاف ہوں گی مل رہے فنڈ خرچ ہو رہے لیکن ندی صاف نہیں ہوئی بتا دیں کہ پردھان منطری نرندر موڈی نے کل وانہ نسی کے لالیتا گھر پر جاک گنگا میں ڈپکی لگائی تھی وہاں کے کاشی وشوینات کوریڈور کا اتھاٹن کرنے پہنچتے پی ایم موڈی دو دن کے دورے پر وانہ نسی پہنچتے پی ایم کے دورے پر اکھیلیش نے بیان دیا تھا جس پر ویواد ہو گیا تھا پی ایم موڈی کے وانہ نسی دورے پر اکھیلیش نے کہا کہ آخری سمیں میں وہی ہر رہا جاتا ہے بھی جیپی نے تاؤنیا اکھیلیش کے بیان کو شرم ناک بتا کر ان کو گھیرا تھا جیپی نے کہا تھا کہ اس طرح پردھان منطری کے لیے مرنے کی خواہش جتانا اکھیلیش کے مانسکتہ قدرشات آیا آگے کہا کہ جناف میں دکھ رہی ہار سے باکلا اکھیلیش اپنا سنتولن کھو بیٹھے ہیں بات اگر راہول گاندی کی کرنے تو سانسدو کو نلمبن کے خلاف پردرشن پر راہول گاندی نے کہا کہ پی ایم صدن میں نہیں آتے ہیں یہ لوگ تنترے چلانے کا طریقہ نہیں ہے راہول گاندی نے کہا کہ راجت سبا میں وپکشی سانسدو کو نلمبن کو چودت دن ہو گئے ہیں صدن میں جن مدوں پر وپکش بحث کرنا چاہتا ہے انہوں سرکار نہیں ہونے دیتی راہول گاندی نے کہا کہ جب کوئی اپوزیشن کوئی سوال اٹھانا چاہتا ہے تو انہیں ڈرہا کر مو بند کرا دیا جاتا ہے کانگریس نے دا راہول گاندی آج سانسدو کو نلمبن کے پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے مقاتب ہوئے کہا ہے کہ جہاں بھی اپوزیشن نے اپنی آواز اٹھائی وہاں سانسدو کو نلمبت کر دیا جاتا ہے جس مدے پر ہم بحث کرنا چاہتے ہیں ان کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تین چار مدے ہیں جن کے نام تک نہیں لی جاتے پردہان منتری صدن میں تیرہ دنوں سے نہیں آئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگ تنترے چلانے کا ہم یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس سمبل ہے لوگ تنترے کا نلمبت سانسدو کی آواز دبائی گئی اور اس کے خلاف سانسد کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں سانسد میں رشترے ہتھ مددوں پر اپنی آواز نہیں اٹھانے دیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہنگامے کی بیچ سانسد میں لگتار بلپاس ہو رہے ہیں یہ لوگ تنترے درباگے پونڈ قتل ہے وہیں بات اگر یوپی کے لکیم پورکی کریں تو لکیم پورکانڈ میں ایس آئی ٹی جانچ میں کھلاسہ ہوئے سوچ سمجھ کر رچی گئی تھی ساجش مکہ آروپی آشی شمچرا سمیت چودہ لوگوں کے خلاف جانچ کے بعد دھارائیں بدلی گئی ہیں سبھی تیرہ گرفتار آروپیوں کی آج کوٹ میں پیشی ہو سکتی ہے لکیم پورکانڈ کو چل رہے ایس آئی ٹی کی جانچ میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر قتلے کی ساجش رچی گئی تھی سبھی آروپیوں کو جان بوچ کر پلاننگ کر کے اپرات کرنے کا الزام تیہ کیے گیا تھا مکہ آروپی آشی شمچرا سمیت چودہ لوگوں پر اب آئی پی سی کی دھارہوں سمیت دو سو انہتر تین سو اڑتیس تین سو چار اے کو ہٹا کر تین سو سات تین سو چھبیس تین سو دو چوتیس سو بیس بھی اور ایک سو انتالیس کی دھارہیں لگا دی گئی ہیں مکہ آروپی آشی شمچرا سمیت تیرہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا کوٹ میں پیشی ہو سکتی ہے اس سے پہلے لکھیم پور کیری ہنسہ معاملے میں پچھلے مہینے زلہ نیائے دھیش نیمکہ آروپی کینڈری گرہ راجے منتری اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشی شمچرا عرف مونو سمیت تین لوگوں کو زمانت ارزی خارج کر دی تھی لکھیم پور کیری زلے کی تکینیا شیطنے میں تین اکتوبر کوئی ہنسہ میں چار کسانوں سمیت آنٹ لوگوں کی موت ہو گئی تھی ہنسہ میں چار کسان ایک جورنلس دو بھاجپا کارکرٹر اور ایک ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی ایسے میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیر ہی صحیح لیکن انصاف مل گیا بات اکر جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں تو پولیس بس پر آتنکیوں نے فائرنگ کیے حملے میں تین پولیس والے شہید ہو چکے ہیں دراصل شریع نگر کے بہاری علاقے جیوان میں ایک پولیس شیور کے پاس پولیس بس پر ہوئے آتنکوادی حملے میں کی موت ہو گئی تھی رب کے ایک نیاز صبح دم توڑا ہے ایسے میں کیمپس میں کوویڈ نائنٹین کے ماملے بڑھنے کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے کو دیکھے دیکھیں باقی بڑی بڑی اونیورسٹیز بھی اپنی اونیورسٹیز کو کچھ وقت کے لیے بند کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں وہیں سکول کالجز پہلے سے ہی بند کر دئیے گئے ہیں اور آئیے اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے فیدیائین حملے کو لے کر جہاں پر روس کے سکول میں اٹھارہ سال کے سٹوڈنٹ نے خود کو بم سے اڑایا اس میں آٹھ سٹوڈنٹس گھائل ہو گئے ہیں روس کی راجزانی موسکو کے قریب سو کلومیٹر دور ایک سکول میں ایک سٹوڈنٹ نے خود کو بم سے اڑا لیا اس سٹوڈنٹ کی موت ہو گئی حادثے کے وقت اس کے آس پاس کئی دوسرے سٹوڈنٹس بھی موجود تھے ان میں آٹھ لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں خود کو بم سے اڑانے والے سٹوڈنٹ کی پہچان ساروچنگ نہیں کی گئی ہے پبلک نہیں کی گئی ہے پولس کے مطابق اس معاملے کی جان شروع کر دی گئی ہے مارے گئے سٹوڈنٹ کے دوستوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے معاملہ بھی صاف نہیں ہوا ہے حادثے کے بارے میں الگ الگ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں روس کی نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ مارا گئے سٹوڈنٹ آرثور ٹاکس سکول آف ایڈنسی کی مونٹیسری کا سٹوڈنٹ تھا کچھ ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سکول قریب سو سال پرانے اور روس کے سب سے بہترین سکولز میں سے ایک مانے جاتا ہے لوکل ٹائمز کے مطابق حادثہ صبح قریب آٹھ بجے ہوا ہے مارے گئے سٹوڈنٹ کا اپنے کچھ ساتھیوں سے ویواز چل رہا تھا وہ مارننگ پریئرز کے دوران حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن زیادہ نقصان ہو ایسا ہو نہیں پایا حالانکہ بم سکول کے گیٹ پر ہی پھڑ گیا ہے آٹھ فوگس میں گھائل ہو گئے ہیں ان میں سے ایک کی حالت سیریز بھی ہے مائی میں انیس ساکھ ایک شخص نے کزان سکول میں فائرنگ کی تیس میں نو سٹوڈنٹس مارے گئے تھے روس کی ہوم منسٹری کے حادثے کی جانچ کے آرڈرز دیئے گئے ہیں منترالے نے شروع بات بیان میں کہا ہے کہ حملہ ور سٹوڈنٹ بھی روپ سے لوگوں کو گھائل کرنا چاہتا تھا اس کے دونوں پیر بھی خراب ہو چکے ہیں ابات اگر افغان ویدیش منتری متعقی بیان کی کرنے تو امریکہ میں اٹھ ہتر قریب ہزار کروڑ روپے جاری کرے ہیں وہ دوستی کو تیار ہے ان کا یہ بیان آرہا کہ افغانستان کی تاریبان سرکار کے سر بدلنے لگے ہیں افغان ویدیش منتری آمر خان متعقی نے ایک انٹریویو میں کہا ہے کہ انہیں پرانے دشمن امریکہ کی طرف اور پچھٹی میدیشوں کے ساتھ دو سرح رشتے کوئی پرہیز نہیں ہیں افغان لوگ مشکلوں کو سامنا کر رہے ہیں ویشوک برادری کو مدد کے لیے آگے آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نئی سرکار افغانستان میں عورت شکشہ کے پرانتی سیکنل پرک ہے مہیلاؤں کو نوکریاں بھی ترجی دی جائیں گے متعقی نے کہا کہ امریکہ پچھ ہتر ہزار کروڑ روپے کے فنڈ کو جل سے جل جاری کر دے یہ فنڈ امریکہ نے آگست میں افغانستان میں طالبان راج کے قابض ہونے کے بعد فریز کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ افغانستان کے خلاف رتیبان لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا متعقی نے کہا کہ اس بار طالبان راج پہلے جیسا نہیں ہے ہم نے اپنے میں کافی بدلاف دیا ہے آج باروی سٹوڈنٹ میں پڑھنے والی لڑکیاں دیش کے دس پرانتو سکولوں میں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان سرکار نے ستہ میں قابض ہونے کے بعد بدلے کی بھاونا سے کوئی کارواہی نہیں کیا انہوں نے سوئی کار کیا ہے کہ اس بار ستہ حاصل کرنے کے بعد پہلے مہینے میں سرکار نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ خلافت میں گئی ہو باقی کے تمام قبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز جرمنٹین ہاسپٹل اورتوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹین اورتوپیڈک ہاسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی